بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ڈاکٹر صاحبان طلبہ تالبات اور ہمیپیتک لیورز یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح طور پر رہنی چاہیے کہ کینسر لا علاج مرز نہیں ہے کینسر بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے جس طرح کی دیگر بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ٹی بی، ہیپیٹس، ٹائی فیٹ اس طرح کی دیگر بیماریاں اگر ٹی بی اور ہیپیٹس، ٹائی فیٹ اور اس طرح کی دیگر بیماریاں جن کو ہم نام سے جانتے ہیں اگر یہ غلط طریقہ علاج کے نتیجے میں باڈی کے اندر کہیں تب جائیں چھپ جائیں یعنی سپریس ہو جائیں تو یقینی طور پر ان کی باقیات کا مستقبل میں خود اس مریض کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی اگلی نسل کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہومیوپیتک فلسفہ اس بات کو نہ با خوبی طور پر واضح کیا ہے بلکہ امری طور پر بھی اس کا ثبوت اپنی اپتدا سے لے کر اب تک دے رہی ہے میرے اپنے ذاتی تجربے میں کیونکہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے تجربات کو لوگوں تک شیئر کروں ہومیوپیتک سے متعلق جو غلط قسم کی وہم اور خرافات معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو دور کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو انسانیت کو اس طریقہ علاج سے روشناز کرا جائے جس میں ان کے لئے مکمل علاج ہے اسی طرح سے کینسر بھی کوئی لاعلاج مرس نہیں ہے اگر اس کو صحیح طور پر ابتدا میں اگر کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ یقینی طور پر اگر اس کو کلاسکل ہومیوپیتک کے طریقے سے ڈیل کیا جائے تو وہ یقینی طور پر ٹھیک ہوتا ہے میرے اپنے تجربات میں بہت سارے کیسز ہیں جو میں اب تک شیئر کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں کیس آپ کو شیئر کروں گا جس میں میری اپنی ذاتی ایک ٹیومر کا کیس ہے جو کہ بین الاقوامی سطح کا ہے انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے جو کہ ہومیپیتک سے ٹھیک ہوا ہے تو لوگوں کو ایویرنس دینی کی ضرورت ہے کہ مایوس ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ اور جس طرح چھوٹوں میں بریس کینسر ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کروانے سے گریز کریں اووری سسٹ کو آپریٹ کروانے سے گریز کریں یوٹرس فائیوریٹ کو آپریٹ کروانے سے گریز کریں سب سے پہلا اوپشن آپ کے پاس ہومیپیتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو